ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نیرول میں ہماری جماعت کی جو صدر ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبود زمین ہندیت کو پیڑاتے ہیں اور ہمیں ان کی درس میں نہیں جانا چاہیے دیکھئے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی مسئلے میں غلط فہمی ہو اور وہ کسی وجہ سے کسی کو پسند کرے کسی کو نہیں پسند کرے جو بھی ہمارے بھائی ہیں سب جتنے بھی ہیں تو اگر ایسا کسی کو لگتا ہے تو ان کو چاہیے کہ براہ راستو بات کریں پوچھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہندوستان میں بڑے بڑے علماء ہیں ان سے بھی اس سلسلے میں بات چیت ہو چکی ہے تو میرے علم کے حد تک کسی عالم نے تو ایسی بات نہیں کہی ہے تو ہم حنفیت کی دعوت نہیں دیتے ہیں میں سراتن کہہ رہا ہوں کہ میں حنفیت کی دعوت نہیں دیتا ہوں اور بلکہ حنفی حضرات دوسروں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ چڑھتے ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں ان کی دعوت نہیں دے رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے ذہن میں ایسا ہو ہو سکتا ہے میری ٹوپی کی وجہ سے یا میرا میں حنف کی مکتب فکر سے پہلے تعلق رکھتا تھا اور اب وہاں سے آیا ہوں اس وجہ سے ایسی کوئی غلط فہمی ہو تو آپ دیکھیں اس طرح کی چیزوں سے اہل حدیث اتنا کچھا نہیں ہوتا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے فیصلہ کرنے لگے اہل حدیث بڑا پکا ہوتا ہے وہ پورا جانچ پرطال کر کے تحقیق کر کے فیصلہ کرتا ہے تو اگر کوئی اس طرح اتنی باتوں کی وجہ سے میرے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں فیصلہ کر رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس سے خامخہ کا ایک اندوریاں پیدا ہوں ابھی مجھ کو اگلے ہفتے میرا درس ہے جمعیت اہل حدیث بمبئی کا پروگرام ہے سروا میں ہے وہاں مجھ کو بلائے گیا ہے وہاں پہ ہنفیت کی دعوت کیلئے بلائے گیا ہے میں جامعہ سلفیہ میں جا کر ابھی ابھی کچھ دن پہلے جامعہ میں درس دے کے آیا ہوں وہاں پہ علماء کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے کسی نے نہیں کہا مجھ کو کہ آپ ہنفیت کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ غلط فہمی ہو سکتی کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے ہم کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم سر سے کے پاؤں تک اہل حدیث ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اب اس سے زیادہ میں کیا کروں لکھ کے دوں کوئی بانٹ پیپر پر کیا کروں